رزق اللہم سامنے کرام کیا رب العزت جللہ معلہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقانِ حمدیت ایک مقام تنحایہ مبارکہ دلاوت کرنے شرقہ سے کتاب دعا فاللہ کی عزیم آیاتِ بجیناتا سعید مفہوم و علمت علم ترجمہ تفسیر تشریف و عمالی اللہ توفیر پرشا اللہ رب العزت حدیث دی مقدس میں فیل چوگتہ خاندان دے جتنے افراد کی دنیا تو پردہ فرما گیا اللہ تمام کی بخشش و مغفرت فرما گیا تمام دے درجات بلند فرما گیا اللہ کریم ندی قبر کنی بکہ نور پران رب دی زیادہ پاک جتنے احباب تو سن آقا قائم دے ذکر پاک دی سماعت بس کے تشریف دینے اللہ پھر دے تمام دے قدم قطان تے نیکی ہیں عجر و سواب عطا فرما عزب اللہ احترام علماء کرام نفاظ کرام قرآن حضرات سناخان حضرات اور قائمہ مساجد معلمین متعلمین اور سنیند ذکر پاک دی سماعت بس دے دین دی ساری تھکاوٹ کن پسے خوشت رکھتے آمن والے سنیند تمام سونے اولان اللہ کریم پھر دے تمام دے اخلاص خلوصج مزید برکتاں رہیتاں وزہتاں داں فرما برسی دی میفلے اور دعائے مغفرت دی میفلے اور بسلسلہ ملاد مصطفیٰ علیہ تیاد و سنا دے حوالے نا آقا کریم دے ذکر پاک دی چند اوصاف حمیدہ اور محامد کسیرہ جو کہ وقت دی نزاکت کو ملہوز خاطر رکھ دے ہیں آپ حضرات دی سماعت دے حوالے کرنا چاہساں اللہ کریم ان شراح صدر عطا فرما رب دی ذات پاک ناچیز حکیر پر تکثیر دے دل دماغ شبان نگاہ کن غلطی خطا تو محفوظ فرما رب دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید اور قانی حمید کے اندر پرشاک فرمایا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنر بھی کوئی پچھن والا توڑے کو لنگا دے تو محبوب جس وقت توڑی تہلیز اقدس کے تے لنگا زی اور توڑی دروازے دے تے آگا زی کہ جس وقت آسینہ توڑے دروازے پاک دیوتے اور توڑی تہلیز اقدس دیوتے تو اندر دل دے اندر ایک اہم مقصد ہو سی وہ جڑا مقصد گیندی توڑی دربارے مستفوی دے اندر حاضر تیسی پر سینجلے توڑے بووے پاک دیوتے وہ شخص لنگاوے نا تے والاو کچھنکا نہ لیوائے باہو جڑا توڑے دروازے کرم دیتے لنگاوے والاو انہ کو مائوس نہ کرا ہے انہ کو مغمومی نہ کرا ہے مزور جلے میرے دروازے توڑے آوے غلونہ واسطے کیا کرا فرمایا جڑے توڑے کھل آوے سین یہ توڑے کھل کھل کھن شہدہ آکے سوال کرے سین اور جس وقت توڑے کھل آکے سوال کرے سین اے مابوو وہ سوال کھن غیر چیز دا نہ کرے سین بلکہ وہ سوال کرے سین کہ ایسا مابوو توڑی دہلیز اقدس توڑتے توں لنگ کے ہیں ڈساؤ گاں سادہ اللہ کی پہنے مابوو پہ پتہ کو چھن واسطے نہ توڑے کھول آسان پس جس وقت توڑے کھلے پتہ میرا پچھ گینن تیول انہ کو آخ دیوائے انی فینی کری میں رب والدور کہنی میں رب نہیں لیا مابوو جس وقت تو سہی ہو کچھ انہ لوگوں کو آخ لے سن انہ کو تسلیوی ڈاڑی تھی ویسی تشفیوی تھی ویسی مابوو پہ توڑے دروازے تو کنا مایوس کہنا بھی سین ہمیشہ چیزیں ہوندے کل کچھ ہمیں دیں جن کل علم ہو گئے اور ہمیشہ غیران کل چیزیں نہیں کچھ ہمیں دیں تینا ہی کئی مرد کل سوال کتابیں دیں خالق تیزات پاک اور میں سوال جنر بھی کر رہا ہے تا اواہ محمد تھی جوہ دیں اواہ مصطفیٰ قریمی دہلیز مبارک تھی پتہ جل گیا اللہ رب العزت تیزات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کو قیامت تک بستے آقا کریم تے کل بے ادھار دوتے نازل تک کر دیتا ہے مگر رب دی ذات پاک نے سجی کتاب کو قرآن کو قیامت تک بستے رکھے اور جلے قرآن قیامت تک بستے ہیں پتہ چل گیا محمد تھی دہلیزی قیامت تک بستے تجڑہ شخص جڑے اندازی چی آکے آقا کریم تھی دہلیز مبارک دوتے آکے اپنے دل دے اندر ارمان رکھ سی تا اللہ رب العزت تیزات پاک نے فرمایا رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید اندر واضح طور دوتے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بھی تسا میرے محبوب دے دروازے ہوتے لنگ آسو حالانکہ اللہ رب العزت تیزات پاک دے دروازہ پاک دے ہوتے اور بندہ جلے خانہ خدا ویت عبادت واسطے آن دے تا اون وقت ایک اپنی عبادت کو کرن واسطے ایک ٹائم دے دے ایک وقت دے دے مگر خالق دی ذات پاک فرمایا جس وقت میرے بوہے تے آوائے تکون وقت تسا وقت دکھا ہے پر جلے میرے محبوب دے دروازے ہوتے وہیں والا وقت نہ دکھا ہے والا اتھا ٹائم نہ دکھا ہے کہ تسا کیڑے ویلے آندھے پہ وے اتھا وقت دا انتخاب کہنا ہوسی اور ناہی وقت یا تناپا چھکیاں یا حسین کائے ناتج میں رب دی ذات پاک ہی کوئی تا تو کو دروازہ دیتے جی تھا کوئی تا تو کو دروازہ دیتے جی تھا کوئی وقت بھی مقرر کہنے حضورو کیڑا دروازہ ہے خالق دی ذات پاک فرمایا وہ دروازہ اجوی میرے محمد موجود ہے پتہ چاہ گیا اتھا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے ایک وقت دروازے دا کہنے دیتا اور بیا رب دی ذات پاک نے ایک دعا دا وقت کہنے دیتا قرآن مجید ایک اگلے مقام دیتا ارشاد فرمایا ازاد دا آنے ازاد سآلہ کا اگوئے ازاد دا آنے اگر تسا آسونا محبوب دے دروازے ازاد جب جدن جس وقت آسو ازاد دا آنے اور جس وقت میری باق برگاوی جو دعا طلب کرے سو بل بھی تسا وقت نہ نکھائے ازاد جڑویلے جس وقت جس وقت بھی تسا میری باق برگاوی جو دعا منگ دنسو میں رب تنی دعا کو رد نہ کرے سامل بلکہ میں رب قبول کرے سو اللہ اکبر کیونکہ میں الفاظ بڑے اوکے کھڑا دینا اور کوشش تک ریندہ کھڑا کہ میں ناد کھانا ورگا مزاج تتونا نہیں پڑا سکدا اور نہ ہی تودے دل بھی چھو صدا گن سکدا مگر کوشش کرے ساں جتی دیر تک کچھ علامہ کھڑا یا زبان تو قرآن ہوئے یا محمد دا فرمان اللہ اکبر ترے گھنٹیاں تک یا بندہ ڈھائی گھنٹیاں تک صرف وہ شیری سونی رکھے تو میرے کھالا دے سنیت ہے اندر تہیا کوچھی چیز آوے سی تو جلے قرآن سنن دی واری آوے بندہ اوے لے اگر چپ ساد گینے تو ایتھا پڑھنالا بیچارہ کیا کر سکدے مگر ایتھا میں بھی جناب کو لوں این توجہ دا بلکل قائل کہنے میں کہ تسا ہاتھ چامنے یا ہاتھ تلے رکھنے بس دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت مگر پرواز رکھتی اللہ اکبر کیونکہ لفظ قرآن ہے اور قرآن مجید ہے جو آج بھی اتنا لطف ہے اور قرآن مجید ہے جو آج بھی اتنا چارشنی ہے اور قرآن مجید ہے جو آج بھی اتنا اثر ہے اگر میفل پانک دے اندر کوئی شخ اگر گھچ کا چاہت اور تک ساندہ پی ہوئے تا قرآن دی صداقت ہے اور قرآن دا اجاز ہے اور قرآن دا حسن پاک ہے جڑا شخصی قرآن پڑھے چاہا اللہ رب العزت تی ذات پاکو محفل دوتے ہیں اپنی رحمت تنظر ضرور کنچو مگر این مقام دوتے ہیں خالق تی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام رچ واضح طور دوتے ہیں ارشاد فرما دیتا کہ جس وقت بھی تسان میرے دروازہ پاک پہ ہوا ہے تا اون وقت میں رب دی ذات پاک تاکو وقت دے سان تسان جڑ ویلے ہی منگنسو میں رب ہوں ویلے قبول کرنے ایک وقت دعا دا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی بھی ہیں آقا کریم علیہ السرسین دے چاچے دے بیٹے بھی ہیں اور تاڑی مرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے پہلے مفسر بھی ہیں جہدہ نا حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابباد جہدہ مفسر قرآن بھی یاد ہیں جہدہ حبرال امہ بھی یاد ہیں اور جہدہ آقا کریم دی امت پہلا شرف حاصل تھے کہ جنہ نے آقا کریم دی امت جو سب تو پہلے قرآن مجید دی تفسیر لکھی ہے اللہ اکبر آپ ارشاد فرمے دن میں آقا کریم دی پاک بارگاہ بچ حاضر ہیں اور سیندی پاک بارگاہ بچ آرے کتا یا رسول اللہ جس وقت بندہ ہی دنیا بھی تو پڑھتا کرنے ہیں اللہ اکبر جتنے بھی اشخاص آئی بھی جہانج موجود ہیں چاہے سیندہ کلمہ پڑھ دیں یا سیندہ کلمہ نہیں پڑھ دیں چاہے کئی ذاتنا تعلق رکھ دیں اور کئی لساننا تعلق رکھ دیں مگر خالق تیزات پاک فرمائے جڑا بھی موت پیٹی جو جمدے خالق تیزات پاک ارشاد فرمے دیں کہ اُن بھد اللہ رب العزت تیزات پاک سیدونا حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام کو فرمائے دیں ونیو اندھی پہشانی دوتے چار چیزیں لکھاؤ اللہ اکبر جس وقت جبرائیل عمین علیہ السلام انہ دی پہشانی دوتے چار چیزیں لکھ دیں حضورو پہلی چیز کیا لکھ دیں فرمائے ونیو اندھی پہشانی دوتے اندھی متھے ہوتے پہلی چیز اے لکھاؤ اندھی کل اوسط عمر کتنی ہے اور جس وقت دی کل اوسط عمر کو اپنی عمر کو مکمل کر دیں والاللہ رب العزت کی ذات پاکتا ہے ایک مقرر فرشتہ ہے جنہاں سیدنا حضرت عزرائیل علیہ السلام آنا اتنے وقت پہبند ہیں رب تعالیٰ ذات پاکت نے اپنے مقدس کلامی ارشاد فرمایا فَإِدَا جَا آجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْفِرُونَ سَاعَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وقت مقررہ تے اندر نہ ایک لمحہ پہلے اندر نہ ایک لمحہ بعد اٹھاندر وقت مقررہ تے آتے چھپ کرتے روح پرواز کرتے چلے میں دے اللہ اکبر رب تعالیٰ ذات پاک نے انسان دی پہشانی دے چار چیزیں بھی جو پہلی چیز اے لکھی ہے کہ اندھی کل عوصت عمر کتنی ہے اور جتنی عمر انسان دی لکھی ہوئی ہے آج تک کوئی گھٹا نہیں سکتا نہ ہی آج تک کوئی ودھا سکتے بلکہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ علیہ السلام آپ جلے اللہ دی پاک برگاہ بچ حاضر ہیں تا رب دی پاک برگاہ بچ حاضر ہیں اللہ ایدہ سو کی پورے جہان اچ میں کلہ را سنیا کوئی میرے رلے ہی ہے خالق تی ذات پاک فرمایا ہاں توڑے رلے ہیں کون فرمایا توڑی اولا آپ نے فرمایا مولا میری اولاد کت ہیں اللہ رب العزت تی ذات پاک نے فرمایا او توڑی اولاد توڑی کن دے چھے وہ توڑی اولاد توڑی پوچھتے چاہے آپ نے فرمایا مولا اگر توڑی پاک برگاہ بیچ عرض کرام کیا میں کوئی میری اولاد بھی کیس ہو تخالق کی ذات پاک فرما اگر تو ساتھ چاہو تو میں رب تو کوئی اولاد بھی کھاما حضرت سیدی آدم علیہ وسلم نے ارکی تا میرا ارادہ ہی میں ہے کہ میں کوئی میری اکھنال اولاد دکھاؤ تا سائی کہ توسا میری اولاد کو حسین کتنا بڑھا ہے بار توسا میری اولاد کو سونا کتنا بڑھا ہے جنن دا سیدی باب آدم علیہ وسلم دے کل بے مبارک دھتے اولاد دی محبت ہے یہ تنہ دی اللہ رب العزتی ذات پاک نے ہر جاندار دے دل دے اندر اولاد دی محبت کو راکھنے دے آج بھی چاہے جانور بھی کیوں نہ ہوئیں چاہے چوپائے بھی کیوں نہ ہوئیں چاہے حشرات الارد بھی کیوں نہ ہوئیں چاہے درندے کیوں نہ ہوئیں چاہے بہائن بھی کیوں نہ ہوئیں چاہے تائرانہ انداز جرامن والے پڑھنے کیوں نہ ہوئیں ہر جاندار دے دل دے اندر آج بھی اولاد دی محبت موجود ہے اگر جاندار جانور دے دلہ مجھ اولاد دی محبت ہوئے تو آپ غور کرو حضرت انسان دے دل اولاد دی محبت کی جنگی تون تا جون جلائی دی گرمی ویچ بابا بیچارہ کما دن بے مگر اپنی اولاد کو لکھے ج مقتلانی کرے حتیٰ کہ اپ دسمبر دی تھٹھر دی سردی ویچ تا کما دن دے مگر کنی اپنی اولاد کو مصیبت دہانے دی نہیں پیدا بابا کیا تے کوئی اتنی سردی نہیں لگ دی تا بابا صرف ایک کچھ آگ دے یارو میں چاہنا میڈے کے جینے کڑا وقت آوے آوے پر میری اولاد کنی لکھے جنگی مبتلانا اللہ اکبر اولاد دے دل دی اندر اج بھی اگر والد ہیں دی محبت ہو بیا شاید کہ اولاد کئی اروج پان تک پہنچ چکے ہا مگر کائناتج اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا بھلے اولاد دے دلی کہنی نہ اگر پیو تے مار دے دلی اگر اولاد دی محبت کو قد دے ماں والینہ کو دعائیں کون دے سی والینہ باستے طلب کون کرے سی والتربیت کون کرے سی اورینہ کو راہ راستو تے کون دے سی اگر رب دی ذات پاک نے ساتھو انہ دولتان المزیم کی تے تاہینہ دولتان دا اور انہ نیمتان دا جیساں قبر کروں تاکہ جتنا کو جیساں ہنا دوتے محنت کر گنسوں اور ہنا دی خدمت کر گنسوں اللہ رب العزت دی ذات پاک موت زیکہ بھاد اچھلے سین اکھ بند بھاد کسی یہ جلوہ خدا دہ ہو سی عدیدار مصطفیٰ دہ مگر صدقیت ہی ونیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک سیرہ تے تیباد عظیم پہلوانتوں تیری اولاد دکھاؤں تاکھالک دی ذات پاک میں آپ دی پوشت دوتے آپ دی کانڈ دوتے یدے قدرت رکھا آپ دی کانڈ دوتے جلوے اللہ رب العزت دی ذات پاک میں یدے قدرت رکھا آپ دے پہلے پیٹے توں گھنٹے کیامت تک دے آخری انسان تک ساریاں دیا شکلہ آپ دے سامنے نمودارت ہوئی گیا اور جلوے ساریاں شکلہ آپ دے سامنے نمودارت ہوئی گیا آپ نے فرما مولا ایک کون ہے اللہ نے فرما ہے توڑی اولاد فرما مولا اتنی نفیس اور اتنی نحی اور اتنی بریت اس ساری دپلی پتلی میری اولاد ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرما ہاں توڑی بشت پاکی چکٹم توڑی اولاد ہے آپ نے فرما مولا ہی اولاد ایک بچہ ہے سائے جڑا بڑا حسین بھی ہے بڑا سونہ بھی ہے بڑا لادڑا بھی ہے اگر مولا اجازت دو میں اپنے ہوں بچے نہ ہوں اولاد بھی فرد نہ میں گل نہیں کر گی تخالی کی ذات پاک نے فرما توڑی حسیت باپی بھی جو میں بر دیا گے توڑی اپنی اولاد نہ گفتگو کر سکتے تخالی کی پاک بارگاہ بھی توڑی اجازت ملا اذن ملے تو آپ نے اپنے بچے کو اپنی طرف متعو کی تا آپ نے فرما توڑا نا کیا ہے اللہ اکبر آپ نے فرما توڑا نا کیا ہے آپ نے فرما میرا نا دعوت ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کیا نا ہے دعوت آپ نے فرما توڑا نا کیا ہے فرما دعوت آپ فرما توڑا باپ تا نا کیا ہے اتھا روح چپتی گئی آپ نے بل پچھا توڑا نا کیا ہے آپ نے فرما دعوت آپ نے بل پچھا توڑا باپ تا نا کیا ہے بل روح چپتی گئی آپ نے خالق کی پاک بارگاہ ہر کتا مولا صرف ہت لفظ آتے بھی چیز ہوندے کل پوچھنا چاہنے وال بیٹا تیڑا شرمیلا ڈاڈا ہے ادب باپتا ڈاڈا کریں دے یہ تیرے سامنے کہنا بولے سی ہر شئے پوچھنا چاہنے وال ہیندے بارے میں رب کو سبحانہ آپ نے فرما مولا چلو توری باپ بارگاچ آرہی کریں نا رسو بیٹے دی نا کیا ہے اور ہیندے باپتا نا کیا ہے اللہ رب العزت تیزہ 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 میرے بیٹے دی عمر ہوئے سٹھ سال اور میں کو عطا کرو ہزار سال جلے باپ کے سامنے بیٹا چلا وینے کیا باپ دیو تے صدمات میں کہنا حسن باپ ہی جدائی کو برداشت کر سکتا اور باپ اپنی بیٹے دیو صدمے کو تا برداشت نہیں کر سکتا میں تنی باپ برگاہ پیچھ عرض کرے نا اور تنی باپ برگاہ پیچھ عریضہ پیچھ کرے نا جلی ہوتی عمر ہے میں عرض کرے نا یہ دی عمر کو جو بدہ ہو جائے اللہ دی جاتے پاک نے فرما تو کیا چاہ رہے ہیں آپ نے فرما جلی میری عمر ہے یہ کو جو کچھ گھٹا ہو جائے اللہ نے فرما تو کھٹاؤنا کتنا چاہ رہے ہیں اور بیٹے دیو اپنی عمر کو اضافہ کتنا کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے اللہ دی پاک برگاہ پیچھا کیا مولا میری عمری چو چالی سال عمر وہ کھڑے ہو چاہ انہ دی بنویسی سو سال اور میری ہزار سال ہے باقی بنویسی نو سو سٹ سال اللہ رب العزت دی جاتے پاک نے فرما آدم جتنی کہیں کو میں رب دی جاتے پاک عمر دینا نا سبحان اللہ یہ کو میں جتنی عمر دینا نا قرآن مجید اچھ اللہ دی جاتے پاک میں ومائی امارو ممو عمر اللہ دی جاتے پاک نے فرما یہ کو جتنی عمر دینا ولا انکو سو من عمر ای الا فی کتاب ولا نہ گھٹینا نہ مدینا مگر میں تا فیس ہوئے لیکن تا اور کتنی کہیں کو عمر دینا میں تا فیصلے پکے کار دیتے ہیں آپ نے فرمایا مولا دولہ حکم صرف اقید ہے پر میں کوئی تا تساں بڑا ہے اور میں کوئی اپنے یدے قدرت نال تساں خود تخلیق کی تا انڈو آدھے میں میلہ تو بندہ ہے انڈو آپ آدھے میں یدے قدرت نال آپ بڑا ہے اور انڈو میں تاں پاپ پر گئے عرض پیا کرنا کیا میری عرض کو قبول نہ کرے سو کیا میرے دعامہ کو مستجاب کہنا کرے سو اور میرے دعامہ کو شرف قبولیت مقام تے بائز کہنا کرے سو اللہ رب العزتی ذات پاک نے فرما میں کا خدا فیصلے لکھ لیتن اگر تُو چاہنے نہ ولی میں رب دی ذات پاک تے کوئی اختیار دینا کہ سارے تیرے بیٹے ہیں میں رب دی ذات پاک تا کوئی حکم دینا جے کوئی جتنی عمر دیو بیٹھے مالے کیوئے گھٹاؤ بیٹھے تو آدھی مرضی اللہ رب عزتی ذات پاک نے فرما جے تُو چاہنے دے ہوئے تاپنے بیٹے کو عمر دےو آپ نے فرمایا مولا اپنا چالی سال اپنے بیٹے کو عمر دے ہونا چاہتی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے آپ نے اپنی عمر چو چالی سال اپنے بیٹے کو عمر عطا کی تھی جنا سیدنا حضرت داہود علیہ السلاما کل انہ دی عصد کمر بن گئی سو سال حضرت سیدی باب آدم علیہ السلام دی عمر مبارک بن گئی نو سو پہ سٹھ سال نو سو سٹھ سال دا عرصہ گزر چکا تے عزریز آگے سبحان اللہ کون آگے عزریز آگے اور چلے عزریز علیہ السلام پہنچے آپ نے نگاہ نبو پر تنال پٹا آپ نے فرمایا کون ہے تو آپ نے فرمایا کیا کرنا ہے جناب دی روح قبض کرنایا آپ نے فرمایا تو پہلے نہیں آگیا آپ نے فرمایا چوکا عرصہ پہلے آیا آپ نے فرمایا جتنی میری عمر آئی ہوں دے چوتا باقی کچھ عرصہ رانب ہے آپ فرمایا کتنا فرمایا چالیس سال سبحان اللہ اللہ اکبر توجہ چالیس سال دا عرصہ تاہی جنگ رہ دے خونا کے حضور آسان قدام وقت کلو پہلے کہنی ہے نہ وقت کلو بات جانے ہیں قرآن دا فیصلہ ہے فیضا جا آجلو ہم لا يستقفرون ساہ نہ ہکلمہ بات جانا نہ ہکلمہ پہلے ہانا بقت مکررہ تی آنا اور مستقروں ومتاؤن ہیلا ہیتی جنگلے گھنٹی بچ چکے چھپ کرتے روح پرواز کرتے چلاویں نا آپ نے فرمایا اوہ ٹھیک ہے مگر تو کو بھول گے آپ نے فرمایا کیا بھول گے آپ نے فرمایا جرن تسان اپنی اولاد کو چالیس سال عمر ڈیتی آئی ہوتا چالیس سال دوسرا بیٹے کو ڈیتی آئی توری نو سو ساٹھ سال پوری تھی چکی ہے میں تا بھاکتے مکررہ تھی آیا آپ فرمایا ہوتا میڈا اختیار ہے جیڑی اللہ میں کو ہزار سال دیتی ہوں کو چھوڑ دیں اللہ فکر کا خالق دی جاتے باپ میں اپنے مقدس کلام کے درشات فرمایا سیرف یہ دروازہ نہیں کیونکہ حضرت سیدنا ازرائیل علیہ السلام جگن بھی کہیں کلو پہنچ دیں نہ وقت کلو پہنچ دیں نہ وقت کلو باہ دیں پہنچ دیں وقت مکررہ دیں پہنچ دیں مگر قرآن دیں مطالعہ کرو اور آقا کریم دیں فراہ مینے مقدس دیں مطالعہ کرو ازرائیل سارے دیں دروازیں دیں پہنچیں مگر چار دروازے ایسے ہن جتھاں ازریل گیہ آئی ول گیہ خالی نہیں سوال اللہ پہنچا ہائی مگر گیا خالی ہائی ایک پہلا دروازہ ہے جتا اللہ دی پاک بھر گیا چار چند میں تھا جتنی انہ دی عوصت عمر لکھی چکی ہے میں پہنچ چکا ہوں اللہ رب العزتی زیادہ پاک انا وہ آدم دا اختیار آئی جو میں اپنے بندے کو عمر لیتی آئی نا اگر وہ روح قبض نہیں کرانا چاہتا کوئی بیار نہیں ملے بندے کو کچھ آفتا نا واپس والا اللہ اکبر تا حضرت عزرائیل علیہ السلام واپس لوٹے اور دوچھا دروازہ جس وقت آیا تھا سیدن حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے کمرہ نبوت تشریف فرما ہے آپ جس وقت اپنے کمرہ پاکچ موجود ہیں تو آپ دی خدمت پاکچ عزرائیل آئے اور جو ہی عزرائیل پہنچے آپ نے فرمایا کون ہیں انہ کے عزرائیل نے فرمایا کیا کرنے ہیں آپ فرمایا ماران آیا آپ نے فرمایا کیا بھیجے یعنی خدا بھیجے آپ نے فرمایا اوندہ میرے نال تے میرا اوندہ نال جڑا رشتہ ہے تے کو پتا ہے آپ نے فرمایا اوندہ دوارے نال تے دوارہ اوندہ نال جڑے مراسم ہیں بے کو پتا تھا کہنے مگر تساں دس ہو جا آپ نے فرمایا میں ہوں دا خلیل آن اومینہ جلیل ہے اللہ اکبر خلیل وڈے علماء دلوکی میں لے پوچھین آئے خلیل کے کو آدن ورکا نوالا ماں کھڑا وقت دیا تنابا خلیل اون کو آدن جڑا جگری یار سریکی جمہ پکای گھاٹا یار ہوئے اللہ اکبر گھاٹا یار ہوئے جنہیں بغیر بندہ رہے نہ سکے آپ نے فرمایا میرا تا یار ہے آپ نے فرمایا والا اونے می کو بھیجے آپ فرمایا تو سیانہ بن بھلا یار یارا کوئی مریندن اللہ اکبر آپ فرمایا تو ہی دسا چا بھلا یار یارا کوئی مریندن وہاں کہ حضور میرے یقون بیا کلام تا نہ کرو میں تا بھاگتے مکررہ تے بھینا کہتا کلام تے گفت گو کہنی سنو دا چپ کرتے بھینا روح کمس کرتے واپس آوے نا آپ نے فرمایا صرف انہا دا سنیہ ایدہ ہی پوچھے نا یا ایدوالا اڈے ہی پوچھا سوالی مارا وہاں کہ اگر کوئی پیغام اڈے والا ایدے دے رچتا ایدے پیغام پوچھا رے نا اگر ایدوالا پیغام اڈے چاہے رہے تب ایدے ہی پوچھا رہے نا آپ نے فرمایا میرا پیغام ذات تکی ہو پوچھا چا بلا یار یارہ کوئی مرہنے اسرائیل کو لائے خالی گئے ایدہ ملیم السلام کو لائے خالی گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لائے خالی گئے اسرائیل ایدہ ساتھ تو تو آندھا وقت مکررہ تے ہیں اور تینا طاقت اختیار اتنا ہے تو تو روح ہی قبض کرتے ہوئے نے اسرائیل علیہ السلام ہی آکھا اسی محس انجائی صرف پاور میں بھی اے پتہ کہنی میرے تو زیادہ وی طاقت والے موجود ہیں سیدنا حضرت دور دروازے تریجہ دروازہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے کمرے میں چھ موجود ہیں آپ جلے اپنے کمرے اقدس چھ موجود ہیں آپ دی خدمت پاکش اسرائیل علیہ السلام بغیر دروازہ کھڑکائیں ہوئیں اجازت گیدے ہوئیں کنڈی حلائیں ہوئیں آواز دیندے ہوئیں سرائے کے جدن سادت حقل مریندے ہوئیں دروازے چھامل تھی جئے جلے اندر کمرے چھ آئے نہ آپ نے نگاہ نبوت نہ لٹھا فرما گاؤں نے موسیٰ علیہ السلام کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا روح قبض کرنا ہے آپ نے فرمایا والپہلے حمیدے پوچھیں دانی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کہیں کل کہنی بھی پوچھتے بارے کل تس ہستے پوچھا بڑیاں دے دروازے دے وینا چپ کر دے وینا آخر میری پاور دے طاقت ہے آپ نے کڑ دے مارا تھپڑ دے اکھ دا آنا باہر سباہر اللہ اور جلے اکھ دا آنا باہرہ پیا آپ نے فرمایا مارا کیوں ہوئیں آپ فرمایا جہم بھیجے ہون دے پوچھ سباہر اللہ اللہ اکبر جہم بھیجے تو نہ ہون دے کل پوچھ حضرت عزرائیل علیہ السلام اکھ دا آنا چاہتا تیرہ بھی پاک برگاہ جہاں حاضر دیں گے آئے سباہر اللہ اللہ اکبر نشانی لوائے بیٹے والی میں میں ٹردہ ویسا اللہ اکبر آئے تے خالی گے جلے اللہ دی پاک برگاہ بیچے حاضر تھے اللہ دی ذات پاک نے پوچھا مار آئے میرے خالدے جڑا سرائے کی ترجمہ بڑھ دے کہیں بولیے چی نہیں بڑھ دا آپ نے فنمائے میں ہوں کو مارن کیا ہوں بے کو مارن اللہ اکبر اللہ اکبر میں ہوں کو مارن کیا انہیں بے کو مارن پتہ نہیں ملتان علیہ کو سرائے کی سمجھ آن دیئے مگر کوشش کریں دا ہونا چیڑا کاکا جگنان کی تھا ہی سردے چاہ بلیں دا سرائے کی ہے کیونکہ چاچا یوسف رضائی آدھا ودے بھئی ان سرائے کی ستان بڑھ دے دا ساکوی دا پتہ لاغ بن جا انہوں کوئی پتہ لاغ بن جا بھئی نمیدگی کرنا لے گو کاکے ود دے تو ضروری کہیں کہ صرف عربی بولان والیاں دا نبی ہے صرف اردو بولان والیاں دا نبی ہے کائناتج اللہ دی زیادے پاک میں کلامی مجید اچھی چاہت کرنا ہے وما ارس اللہ میر رسولن اللہ بیلے سانے قومے ہی لیو بیجن اللہ ہم کائناتج جتنیاں بولیاں بولان والے ہیں مدی نمیدگی کرنا ہے میرے محمد ہر دے نبی ہے اللہ وکبر جڑا بولی کتنی کولے پلے 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 پھرمی اللہ انہوں کوئی دے ہیدری جایی صدقہ دی مستفا صدقہ اللہ تعالی چاہ چاند لہوینہ جذبیاں اللہ تعالی مزیر احمد حقہ تاتا کھرمائے مولوی تا آورددہ مقصد ہے جدے شور نہ ہوئے کھو گالی پلے پھر رہا ہے اللہ وکبر ہائی وائے کرنا بھی مقصود کہنی ہوں دا ہاتھ کھڑے کرن دو میں خود پرحیز کرن دا ہونا والین دسمبر تی سردی ہے چھو لکاری چھو ہاتھ کھڑوامنا کہ دا مودی کل والکشمیر کی ناکرے ہیں تو میں جناب دی خدمت بلکل کئی طریقے نالتانگ ناکرے سا تو سا بھلے سبحان اللہ دا ورد کرو یا نہ کرو کیونکہ میرے ہوتے اببا جی انہیں دوپا بندیاں لائیو ہیں اببا جی انہیں فرما ہے ایک پیسے نہیں گینے نا ایک سبحان اللہ نہیں گینے اببا جی دی خدمت چار کی تا حضور جڑا پیسہ ہے اے وی تا آخر کہیں دا پیٹرول ہے اور جڑا سبحان اللہ اے وی تا کہیں دا پیٹرول ہے حضور اگر اگر یہ دویں چیزیں میں نہیں گینے تھا والکیتی سی اببا جی انہیں فرما ہے پتر سبحان اللہ منگ کے کڑانے گینے سبحان اللہ منگ کے کڑانے گینے یعنی زبردتی آکو سبحان اللہ بھئی کمال ہے میں شجا بادی کیوں پاند کر دی تھاما تقریری میں کرنا توڑی منتی میں کرنا توڑا نکے میرا نکے کہنے میں کو اببا جیو نا جڑا کوچے ارشاد فرمائے میں جناب دی خدمت ارز کرنا اببا جیو نا فرمائے پوتر اپنی زبانے جو چس پیدا کر اپنی زبانے جو چس پیدا کر تیری زبانے جو جملہ نکلے دے دلے جو گپے آپ پہنا اللہ اکبر ہی وجہ وصلے میں حالی تک این چیز دا کہا ہے لہا کہ جب تک بندے دی زبان میں جو جملہ نکل دے نا ادھ با قود اور بید دل دتے ون کے دستک دیں دے میرے اکار دے بے ساختہ ہی زبان تو کچھ نکل دے اللہ اکبر باز دفعہ تا ہی تھی دے بندے پیسے دھیر دھیر سارے منگ ہیں دے اور مولوی تا ہوں ہی ماشاءاللہ مہانگے ہیں سارے اندھے ریٹ ودے ہوئے ہیں چلو مولوی تا مہانگے ہوئے ہیں کیونکہ کتابہ دی قیمت لگ دی ہے لہا لے بارہ سالی تا پڑھ دے اندھا نات خانہ دی فیسے ماشاءاللہ داڑی پوری کہنی مگر فیس پوری ہے سبحان اللہ تھی ونیا میں سننی قوم توں اے دوڑے سونڈ سونڈ دے بیچاری چھتری روپے دی کتاب مل دیا دوڑے ہیں تخصو سے فیل فکہ کی تھا گیا تے میرے خالہ دے بارہ سال مدرسے جڑا کچھ بچہ پڑھے دار الحدیث دے اندر اوجلے سالے مسجد محلے دی مسجد ایمام آکے کھڑ دے اسا ہوں بیچارے دی تنخواہ بڑھنے ہیں سات ہزار آٹھ ہزار ہون دا پورا مہینہ آٹھ ہزاروں کو معافضہ دیتے ہوئے اجرت دیتی ہوئے ہر جڑا نات خانہ ایک تشریف گنتے ہیں جنی داری پوری کہنی او کو تساں دے ری تا چالی ہدا دا ساو تو سای سنیاں تساں ساں ساگنے نال کھیڑا انساں گیتا مگر کام دوگ دوگی بیٹی بے گے دی کام دے دیماغ دے بیچ حالی تک دھائی گھنٹے میں پوچھ سکنا کھیڑا دوڑا تساں پکھائی بیٹے ہوئے مگر میں جناب کو لیتنا کچھ پوچھ سکنا اے درد دل ہے کچھ نہ کچھ دیل دے اندر جماعتی آلے سنیاں تا درد رکھتے ہیں اجترنا چاہنا اگر اکنا کو چالی ہدار ایک گھنٹے دنے دے ہوئے نا جڑ امام سے چووی گھنٹے توڑی خدمت کڑا کرے لے ایک مہینہ کڑا رہے لے وہوکبڈیمار در لہ کرو بھی اندر جڑ ایک ڈورہ سونا Panther اگر حریف час ٹھلی ہدار جڑ اگر حدیث سونا وہے ساتھ آزار توڑے بابی دا چناتے یوں پڑاوے توڑے بابی کو ح framesتے دنے دے ہوئے دین مصطفیٰ کو کیسے آقام شریعہ مبارکت کو کیسے پچاہر والی افراد ہیں مگر وہی بچو آباد ایک دفعہ آگئی آئی ایسے ہیں جڑے کہ دین مبارک کو بیجنا چاہے کمال دھوم محمددین کے بندہ بیجے ایسا بھی کو برداشت نہیں دیندہ مگر کائن آتے بھلے جو کچھ کوئی خرچ کریندہ راوے بیچیندہ راوے ساکھوں دینل کوئی سروکار پہنی مگر خدا نے کل قیامت دنی مرا پوچھنا ضروری ہے بساکہ صحیح ہاں ایک کو بابا خادم رز لیا ہے اللہ اکبر جن یا اٹھارہ ہزار پہ تنخواہی بابا جی اور انہیں ویل چیار دھتے بہتے ساکھ ساوڈی انتک محلت اور طفانی دوریں دھتے ساڈے نوجوان نسل دے دینہ کو ایسا زندہ دیتے آج بھی ہنال دے دیل دیتر حاکہ کریم دی حوپ اور حاکہ کریم دا پیار موجود دے بابا جی دے ونگن دے بعد لوگن دے ہم وہ ایک حصیر ایک دبا ثابت کرتے دے ساڈی تے کہ قیامت علی نمارہ مستے حسنوی آقا کریم بھی پاک بھر گئے ایک کچھ حرص کر سکتے ہیں کہ جڑا واقعی مصطفیٰ دے دین پاکنا پیار کرنے والمینا محمد صلح دنیا جی ملے دے اللہ اے تنگیر اللہ اے رسالہ اللہ اے خلافہ اللہ اے حیدری اللہ اے رسول اللہ اللہ اے رسول اللہ ماشاءاللہ اے نعرہ چو میں نے چیزہ کھا ہے اور میں کہوں کاکہ جی اور نے حکم فرمایا آئی بھئی سوا دے سانتے کہوں حاضری دے سوا دے تجھو چھوڑ لے میں پاکستانے بھی ہاں کوئی مطالبہ کہنے گا نہیں کہنے ہی کو مطالبہ ٹائم تے آسان تے ٹائم تے چلا لے میں میں رکھالا دے ڈامنٹ پہلے آگیاں وال کاکیاں کا بھئی اگر ہی دو ناد خان باقی راندے پہن ناد خان حضرات بھی کچھ کچھ اگر بیٹھے ہوں ہیں تو میں انہوں نے خدمت ارز کر دینا ہوں کیونکہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جیسے حافظ نابلہ مسجدوں نہ تحزید کا فرزن اپنے بھی خفا مجھ سے بگانے بھی نہ خوش اپنے بھی خفا مجھ سے بگانے بھی نہ خوش میں زہرِ الہیل کو کہنا سکا کن حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سمیح ہو اللہ ورک بر عرض کرنا چاہنا کہ اگر شیری پڑھوں نا تو شیر او پڑھوں جڑھا شیر عالی حضرت عظیم البرکت اور صوفیہ عظام دہ ہوئے تاکہ پتا چلویں گے جلے بندہ کلام پڑھتا کڑھا ہوئے نا ان وقت خود کھڑا ہی ان حالتے چھوئے کہ ان دی آخ دے سامنے گمبہ دے خضرہ موجود اگر میرے خالدے جب تک نوٹا دی بارش چل دی ہے نا دی کیونکہ آج گلتا مولوی حضرات ہے ماشاءاللہ ناد خان حضرات بھی ڈاڈم دے سوشل میڈیا دے داڑ داڑا گریو دے اور چون ہی دو پیسے دی برسات کی سی دو کھاکا ایک ودا سی سیل فی بنا گن سی اور وال فیس بوک تو داڈم دے بنا کی جملے لکھتے سی نور کی برسات یعنی مطلب جلے پیسہ آنڈا پیوں گے لے نور دی برسات باہدے چساں پوچھ گی نے یار پیسے جلے کہنا ہن والدین میں فل چنگی کہنا ہی میں فل دے ساک کہنا ہی بدا چل گیا ہی نا صرف پیسے واسطے نات پڑی اور رب رسول دی رضا واسطے ناتا پڑن والے بابے چلے گئے اللہ اکبر مگر شکوا میں کو سنیا نالے میں کونا نمک نہیں اللہ اکبر تُساں کوجھ نہ کوجھ اپنے دل دے اندر ہم دردی ضرور رکھو کہ سرکار مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دین الپیار کتنا کرنے اللہ نے فرمایا مار رہے ہیں اللہ نے فرمایا مار رہے ہیں رفضی پاک برگ اچار prime دے انہیں کو مار فرمایا کیا کی تا ہے فرمایا خارم چھپر مار انہیں eye اس eye cut چھوڑی انfpflicht اللہ دی ذات의 paak نے لفظ ا64 eye کونا کہا دencer درست تھی گئی فرمایا والاو ایک لوحد راٹ ہم دے والا دھر آرس ہون والوے وہ Lewis اللہ ان والوے ساں والمرین فرمایا сообщ اللہ بہت باری یہ اتنا آئے ان جلے واپس اسرائيل علیہ السلام حضرت موساف قلیم دے دروازہ پاک پہ پہنچے آپ نے فرمائے والکی میں آئیں آپ نے فرمائے تُوڑی خدمت جہے پچھن وصلی ہے میں کوئی مارا کیوں ہوں اللہ اکبر ہون توجہ کرائے آپ نے فرمائے تُوڑی چھپ کر دے آیا کیوں وہاں کے حضور بڑے بڑے شہنشاہ آمد دروازے تگیان تک کہیں پولو پچھا کہنے مگر دارے دروازے تُوڑی آیا چھپ کرتے تُوڑی روح کبز کرنا چاہنا مگر می کو یہ دساؤں می کو مارا کیوں ہی بے اگلا لفظ سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو آپ نے فرمایا پتہ ہے میں تی کو کیوں مارے حضور کیوں مارے آپ فرمایا اگو ہیک نبی ہی ہو جی آنڈا پہ صبح آنڈا اگو ہیک نبی ہی ایسا آنڈا پہ اگر تُو ہوتے دروازے تُو دن پچھا چلا گئی ہوں میں تا تھپڑ مارے اگر ہوں ذات مصطفیٰ دروازے تے چلا گئی ہوں اے فرشتیانی سبتی مقبے سی میں تے کوئی دھپڑ مارتے ادب سکھا ہے جنر دروازہ مصطفیٰ تے بنے والچپ کا تنہ بنے پہلے پچھے والمحمدی چوکر مگر جس وقت مگر جس وقت نبی پاک علیہ السلام دی دہلیز مبارک تے پہنچے توجہ آقا سیندے دروازے پاک تے پہنچے تے ون کے کنڈی کھڑ گئی حضرت آدم تُو گھنتے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کیونکہ جماعت آل سنت تعقیدہ عیسیٰ علیہ السلام آجوی زبنا ہے اور چوتھے آسمان دو تے آجوی موجود ہیں اللہ اکبر جلے سرکار مدینہ صلی اللہ دی دہلیز مبارک تے پہنچے توں گا لکون وقت کنڈی کھڑ گئی آکر کریم دے دروازے اکدس جلے آواز پہنچئے تب بنات بھی موجودا ازواج بھی موجودا اصحاب بھی موجودا تک کریم آکا دی زیادہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق جو کہ آکا کریم دی قربت پاکت موجودا سرکار دی پاک برگا چارک کرنے یا رسول اللہ کوئی شخص کنڈی کھڑا کھڑ گئی سرکار دی زیادہ پاک فرمایا جڑا شخص کنڈی کھڑا کھڑ گئی ایک واقع واپس چلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جلے کل حکوم اور ٹائم کنڈی والا کھڑ گئی سرکار دی زیادہ پاک نے فرمایا ابوبکر جی یا رسول اللہ فرمایا کال اللہ آج بات آیا حضور کیا کرام فرمایا ایک واقع آج چلا اللہ اکبر دو دیو بھارا واپس چلا گیا خالی چلا گیا دروازے دے ویچی آگیا آج کنڈیاں کھڑا کھڑ گئی اللہ اکبر جلے تری جی نیو آرہتا ہے یہ نا آج ہاں چوکھتے پاک ہوتے کھڑے دہلیز پاک ہوتے کھڑے جلے دہلیز پاک ہوتے کھڑے نا تا اللہ رب العزت تیزہ تے پاک نے فرمایا اسرائیل جی مولا فرمایا کتنا ہے فرمایا مدینہ پاک اچھ کھڑا اللہ اکبر کتا کھڑا مدینہ پاک ہوتے کھڑا یہ یاد رکھا ہے جلے مدینہ پاک دا ناگی دے تا خالی دیزہ تے پاک نے فرمایا کنڈی دروازے تے کنڈی دہلیز تے کنڈی چوکھتے کھڑے حضرت اسرائیل علیہ السلام آرہت کریں دے تیرے محبوب دی چوکھتے کھڑا فرمایا کیا کھڑا کریں دے فرمایا تری جی نیوارے کنڈیاں کھڑا کھڑ کے نا سین اندر آمن دی اجازت نہیں پی فرمایا مطلب کیا رہی تے دم کیا رہی فرمایا تیرے محبوب دا وقت پورا تینڈا پہ اور تیرے محبوب دے دروازے ہوتے پہنچ دا اور تیرے محبوب نے کنڈی نہیں کھولی اجازت لے سی والدیز توجہ اللہ دی زیادہ باگ نے فرمایا اے درسا تُو روح کھڑنگیا کھڑے آرز کریں دے چیہ فرمایا درسا روح جو کھڑے سے رکھ سیں گی سبحان اللہ سبحان اللہ 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 جو جو میرے محبوب دی جتا کرے رکھ سیں گی تا سیدنا حضرت عزرائیل علیہ السلام رب دی پاک برگا چھاک کریں گے مولا جب کیاں تیرا حکم اسی تھا ہی رکھ رہے سان اللہ رب العزت زیادہ باگ تُو جو روح کھڑنگیا کھڑے درسا تا سید حضرت عزرائل علیہ السلام مارکنگے مولا پاک چھاک رکھ سان اللہ رب العزت زیادہ باگ تُو رزاہ محمد دی جسم تو زیادہ باگ سبحان اللہ محبوب دی جسم تو آلہ شاہ بڑھائیم بھار محبوب دی جسم تو اکشل شاہ بڑھائیم پورے تیرے اٹھارہ ہزار آلہ میں نہ مصطفہ دی جسم پاک تو نہ آلہ چوز ہے نہ آلہ شاہ ہے نہ آلہ مکام ہے ملتے ساگو کرتے کی تارک سے روح تا ہوت رکھنا جب ہی تو آلہ ہوئے ہی تو منتاز ہوئے ہی تو منتاز ہوئے جب ہی تو پاکیسا ہوئے جب آلہ حضر ہی کہنے تو کتھا رکھ سین اسرائیل لا چواب ہی کہ آپ کہنے مولا کتھا رکھاں رب کی ذات پاک فرمے وال میں رب نہ ہوچ میں جب تو روح کٹھے واپس اتھائیں رہے